دوستو آج آپ کے سامنے احمد فراد صاحب کی ایک نظم آئے میرے وطن کے کچھ نواہوں کے کچھ بند پیش ہے جس میں آپ نے بکاو خلم بکاو میڈیا کے بارے بات کی ہے جو آج کے پاکستان میں سش عابط ہو رہی ہے سنیے بکا ہے ایک ہی خبیلہ ایک دشت کے سارے ہم سفر ہیں کچھ وہ ہیں جو دوسروں کی خاطر آشفتہ نصیب وہ در بدر ہیں کچھ وہ ہیں جو خلط و قبع سے ایوان شاہی میں معتبر ہیں سخرات وہ مسیح کے فسانے تم بھی تو بہت سنا رہے تھے منصور وہ حسین سے عقیدت تم بھی تو بہت جتا رہے تھے کہتے تھے صداقت عمر ہیں اوروں کو یہی بتا رہے تھے اور اب جو ہیں جا بجا سلیبیں تم باسریہ بجا رہے ہو اور اب جو ہے کربلا کا نقشہ تم مدہ یزید گا رہے ہو جب سچ تیہ تیغ ہو رہا ہے تم سچ سے نظر چُرا رہے ہو جی چاہتا ہے کہ تم سے پوچھو کیا راز اس اشتناب میں ہے تم اتنے کٹھوڑ تو نہیں تھے تم اتنے کٹھوڑ تو نہیں تھے یہ بے حسی کس حساب میں ہے تم چُپ ہو تو کس طرح سے چُپ ہو جب خلقِ خدا عذاب میں ہے سوچو تو تمہیں ملا بھی کیا ہے ایک لخمہِ تر خلم کی خیمت غیرت کو فروخت کرنے والو ایک کاسہِ ذر خلم کی خیمت پندار کے تاجروں بتاؤ دربان کا درِ خلم کی خیمت نادا تو نہیں ہو تم کے سمجھوں غفلت سے یہ زہر گھولتے ہو تھامے ہوئے مسلحت کے میزان ہر شیر کا وزن تولتے ہو ایسے میں سکوت چشم پوشی ایسا ہے کہ جھوٹ بولتے ہو ایک عمر سے عدل و صدق کی لاش غاسب کے سلیب پر جڑی ہے اس وقت بھی تم غزل سرا ہو جب ظلم کی ہر گھڑی کڑی ہے جنگل پہ لپک رہے ہیں شولے تعوض کو رخص کی پڑی ہے ایک عمر سے عدل و صدق کی لاش غاسب کے سلیب پر جڑی ہے اس وقت بھی تم غزل سرا ہو جب ظلم کی ہر گھڑی کڑی ہے جنگل پہ لپک رہے ہیں شولے تعوض کو رخص کی پڑی ہے تعوض کو رخص کی پڑی ہے بنے وکڑی ہے اللہ